بسم اللہ الرحمن الرحیم امانت کا حق ادا کرتا ہے اسے امین کہتے ہیں نمبر چار جو شخص امانت کا حق ادا نہیں کرتا اسے خائن کہتے ہیں نمبر پانچ اس کا امان کامل نہیں جس میں امانتداری نہیں امانت کی تعریف کریں نیز امانت کے احکام بیان کریں جواب امانت کا لفظی مطلب خوف سے محفوظ ہونا ہے اس طلاح میں امانت اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی شخص کے پاس حفاظت کی غر سے رکھائی جائے امانت کا حق یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے اور مانگنے پر اس کے مالک کو اسی حالت پر لٹائی جائے جب کسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھائی جائے تو امانت رکھنے والے پر لازم ہے اس چیز کی اپنے مال سے بھڑھ کر حفاظت کرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اور وہ جو اپنی امانتو اور اپنے احد کی حفاظت کرتے ہیں سورة المومنون آیت نمبر آٹھ امانت کے لفظی مفہوم میں کم از کم دو مفہوم تحریر کریں جواب شریعت متخرہ میں لفظ امانت وسی مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپورت کرو سورة النساء آیت نمبر اٹھاون نمبر دو وہ امانتیں جو مال و دولت کی صورت میں کسی کے پاس رکھائی جائیں انہیں جوں کی تو ان کے مالک کو واپس کی جائیں اس طرح کر کے بے حد عجر و ثواب ہے اور خلاف فرضی یا قطاعی کرنے پر جہنم کا عذاب ہے ان سوالات کی جوابات کو خوش حد انداز بھی اپنی نوٹ بک میں تحریر کریں اور یاد کریں اور اس کا جائزہ دیں السلام علیکم